سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف رب ہی وہ شہنچہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان کو اپنے آج سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے اللہ رزق کھول دے تو دسترخان لمبا کر دو دیوارے نہیں اللہ پہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کو آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے خلقت خدا کی تکلیف دور کر کے خود تکلیف اٹھا لینا ہی حقیقی سخاوت ہے اللہ جب کسی کو دعا کی توقیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے پریشان ہوں یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لئے خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت و سکون ہو صحت و تندرستی ہو ترقی و خوشحالی ہو دنیا ورآخرت کی بھلائی ہو آمین سم آمین اللہ کے ہو جاؤ اللہ سب کچھ تمہارا کر دے گا سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوک کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے خوشی کی سب سے عالی قسم سکون ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور اہبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کے رسط میں وسیعت فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سوار دے آمین تیری قریمی نہیں اے اللہ تیری قریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے جسے تو اروج بخشے اس سے خیال زوال کیسا الفاظ چابیوں کی معنی ہے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں افسوسنات بات یہ ہے کہ اکثر ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے نام اللہ سکون ہی سکون ترب ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے اولاد کیلئے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لکھا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اللہ پاک محتاجی سے بچائے آمین بدقسمت انسان وہے جو نہ استاد ہے نہ شاگرت اے میرے اللہ اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا آمین گناہ کو پھیلانے کے ذریعہ بھی مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کے آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے دوسروں کی نیتوں کی پڑھال کرنا چھوڑ دیں ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے مشکل کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا پھل نہ درست کے ڈالے کو لگتے ہیں نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرستے ہوئی آجزی شاق پر لگتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ